اسلام علیکم بچوں کیسے اپلوڈ ٹھیک ہے بچوں میں میرے کرتا ہم لوگ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور انجوائے کر رہے ہیں بچوں آج کی ویڈیو ہماری بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے سینل کو ضرور سبسکرائب دیجئے گا تاکہ اس طرح کی ساری اپڈیٹس آپ کو مل دی رہے ہیں سیکنڈ اینویل اگزیم کے اندر دو ہزار بائیس میں یا سیم اسی طریقے سے اگر ہم دو ہزار تیس کے اندر یہ کام کرتے ہیں تو سر کیا ہمیں پریکٹیکلز دوبارہ دینے ہوں گے کیا سر ہمیں پریکٹیکلز دینے کی ضرورہ نہیں ہے کیا سر ہم کب پریکٹیکلز دیں گے اور سر اس کی ہم پرپریشنز کیسے کروائیں گے اس کی پریکٹیکلز کی نوٹ بک ہم کیسے بنائیں گے اور سر اگر خدا نہ خواستہ ہمارے مارکس جو ہے وہ کم آ جاتے ہیں پہلے سے تو سر کیا ہمارے پرانے والے مارکس لگائے جائیں گے یا نہیں کچھ اس طرح کے نوٹ پوچھ رہے ہیں تو میں آپ لوگ کے ساتھ جو ہے وہ کمپلیٹ پولیسی شیئر کر دیتا ہوں بچو یاد رکھئے گا ایک تو میں آپ کو بتا دوں اگر کسی بچے کو فرسٹ ایئر کے اندر جو ہے کوئی سیپلی ہوئی یا فرسٹ ایئر کو امپروف کر رہا ہے تو اس کے کسی قسم کے کوئی پریکٹیکل نہیں ہوگا صرف اسی بندے کا باقی اگر کوئی بچہ بچو ایسا ہے جو سیکنڈ ایئر کے ایگزیم دے گا وہ چاہے وہ امپروفمنٹ کا کیس ہو یا چاہے کوئی سیپلی کا کیس ہو اور اس کا اس سبجیکٹ کا پریکٹیکل ہے یا کوئی بچہ ایسا ہے جو دونوں پارٹ فرسٹ بھی اور سیکنڈ بھی وہ امپروف کرے گا تو بچو یاد رکھئے گا آپ جب بھی سیکنڈ ایئر کا کوئی سبجیکٹ ایسا امپروف کرو گے یا اس کی سیپلی دو گے اور اس کے اندر اگر پریکٹیکل ہے لائک وہ بائیو کا ہے کیمسٹری کا ہے فیزکس کا ہے کمپیوٹر کا ہے یا کوئی اس طرح کا کوئی سبجیکٹ ہے تو بچو دیفنیٹلی آپ کو ساتھ میں پریکٹیکل دینا لازمی ہوگا آپ کسی بھی صورت میں پریکٹیکل چھوڑ نہیں سکتے نمبر ون نمبر ٹو بچو یہ بھی یاد رکھیے گا اس کے اندر اگر آپ کے مارکس پہلے سے کم آئے تو دیفنیٹلی بچو کم لگائے جائیں گے ایسا بالکل نہیں ہے ہمارے پنجاب وڑ کے اندر کے جو ہے اس کے مارکس پرانے لگا دیا جائیں گے جتنے آپ کے مارکس آئیں گے آپ کو اتنے جو ہیں لگائے جائیں گے اور اس کو پاس کرنا بھی ضروری ہوگا اگر آپ اس میں فیل ہو گئے تو بچو آپ لوگ کو جو ہے وہ تھیوری کے اندر بھی فیل کیا جاتا ہے اور اگر بچو ہم لوگ اس کی کوپیز کے حوالے سے بات کریں کہ اس کو کیسے پرپیر کرنا ہے تو یار اس کے اوپر میری ویڈیوز ایک ڈیٹیل کے اندر مجود ہے میں اسی ویڈیو کے اندر جو ہے اس کا جو ہے وہ لنک دے دوں گا فسٹ کمنٹ کے اندر آپ نے اس کو لازمی دیکھنا ہے آپ کی پھر ساری پریشانی ختم ہو جائے گی آپ کو بالکل ٹینشن نہیں رہے گی کہ آپ اگر پرائیویٹ سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو کوپی کیسے بنانی ہے کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے اس کی پرپریشن کرنی ہے آپ لوگ کو کسی قسم کی گھبرانے کی ضرور نہیں ہوگی تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو میری بات سمجھ آگے ہوگی دو میں یاد رکھئے گا تھینکی سو مچ اللہ حافظ